بولیوڈ ایکٹریس ارونہ ایرانی نے 300 ہزارہ فلموں میں کام کیا ہے ان فلموں میں ہندی کے علاوہ کرنے نمرادھی اور گزراتی فلمیں بھی شامل ہیں فلموں کے علاوہ ارونہ نے ٹی وی کے اور بھی رکھ کیا ہے اور وہاں بھی سفلتہ حاصل کی لیکن دوستو کیا آپ ان کے بارے پر تو سب کو جانتے ہیں لیکن کیا آپ ان کے پتی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کی وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں کیسے نظر آتے ہیں جاننے کے لیے بنے رہے ویڈیو کے لازتک ارونہ کا جنم موہی میں 3 مائے 1952 کو ہوا تھا ان کے دو بھائی اندر کمار و آدی کمار ایرانی ہیں جو فلم انڈرسٹی سے جڑے ہوئے ہیں 1961 میں گنگا جمنا میں عجرہ کا کھردار کے ساتھ ارونہ نے اپنی فلم کا کریار شروع کیا تھا اس وقت میں صرف 9 سال کی تھی تھوڑا ریشم لگتا ہے چرتی جوانی میں چال مستانی دل بر دل سے پیارے میں شائر تو نہیں بولی ووڈ فلموں کے یہ سوپر ہٹ گانے ہیں جو ارونہ ایرانی کے ڈانس کے لیے بھی فیمس ہے فلم کاروہ میں ارونہ کے کام کو سبھی نے بہت سہا رہا تھا ارونہ نے انڈرسٹی میں آنے والے نائے ابھی نیتا اور ابھی نیتریوں کو بھی کافی حد تک مدد کی انہوں نے فرض میں جتیندر بوبی میں رشی کپور اور ٹیمپل کا پاڑیہ سرگم سے جیپ پرتا لف سٹوری میں کمار وراب اور روکی سے سنجے دت کی کافی ہیلپ کی تھی لیکن ان کا دربہ کے لیے رہا کی یہ سبھی سپرسٹار بن گئے اور ارونہ سپورٹنگ ایکٹریس بن کر رہ گئی حالانکہ ان کے چاندار ابھی نے کے لیے بیٹ پیار اور پاپ اور بیٹا کے لیے فلم ایر بیسٹ سپورٹنگ اوورڈ بھی مل چکا ہے انیس سو بہتر میں ارونہ نے مہانائیہ کا مطاب بچن کے ساتھ گومبے ٹو گوہ میں کام کیا تھا اس ولم میں محمود بھی تھے ارونہ کا نام اس وقت محمود کے ساتھ جوڑا جاتا تھا انہوں نے محمود کے ساتھ اولاد ہمجولی نیا جمانہ گرم مسالہ اور دو پھول میں کام کیا حالانکہ ارونہ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ محمود ان کے پتی جنون ہی ہو رہے ہیں تو انہوں نے محمود کو چھوڑ سارا دھیان اپنی فلمی کریار کو فوکس کیا اب وہیں بات کی جائے تو ان کے پتی کی تو ایکٹریس نے چوالیس سال کی عمر میں ڈائریکٹر ککو کولی سے شادی کی تھی ککو پہلے سے شادی ستا تھے اور ان کے بچے بھی تھے کا فلم میں ساتھ کام کرنے کے دوران دونوں کو پیار ہو گیا تھا شادی کے بعد ارونہ نے کبھی ماں نہیں بننے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ ارونہ نے جانبوت کر لیا تراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے اور بچے کے بیچ کا جنریشن گیپ سے کوئی پریشانی کھڑی ہو آپ کو بتا دے کہ عرونہ ایرانی کے پتی ککو کولی جانے مانے فلم ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ہی عجی دیوگن کو پھول اور کانٹے فلم میں بریک دیا تھا عجی اور ککو دونوں کی یہ پہلی فلم تھی